بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس نومبر دوہزار تئیس کو ٹک ٹاک کے اوپر ہمارے شاہد بھائیں ہیں ان کی براد کے اوپر ایک مقالمہ ہوا بہت زبردست مقالمہ ہوا ہے اور تین چار سوالات تھے اور مرکزی جو سوال تھے ایک تو یہ تھا کہ جناب مرزے غلام کا دینی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور اس سے تو نبوت کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے جیسا کہ مرزا جونئر جیل میں کہتا ہے کہ مرزے کا عذیانی نے تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو اس موضوع کے اوپر زبردست گفت ہوئی ہے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مرزا غلام کا عذیانی کہتا تھا کہ مجھے الہامات ہوتے ہیں یعنی الہام میں وئی نازل ہونا تو وہ وئیاں چیز کی ہوتی تھی کیا ہوتی تھی کون لے کے آتا تھا وئی کیسی ہوتی تھی کون کون سے اس کے لفاظ تھے اس کے اوپر زبردست گفت ہوئی ہے یقین مانی ہے سننے سے تعلق رکھتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بروقت آپ تک نوٹیفکیشن مصول ہو جایا کریں ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں آئیے جی مناظرہ سنو اچھا سیئی ہو گیا سبحانہ سبحانہ اچھا صحیح ہو گیا سمجھے گی اچھا اہلِ بیعت دی غلط تُسی کرنا چاہ رہے ہو نہیں میں تو آنوں پوچھے کہ تُسی کیا اہلِ بیعت ہی گل کرنا سے تھی آئے ہو اچھا تُسی سوال کیتا ہے ہمیشہ تُسی جواب نہیں ملیا اہ کہنا چاہ رہے ہو اچھا تُسی سوال جیڑا ہمیشہ تُس ہاں کیتا ہے کیڑے موضو تے کیتا ہے خاص کر کے ایک سوال نہیں بڑے سوال نے اچھا تُو اٹھے سوال ہی سوال نے ٹھیک ہو گیا پہلے تھوڑا جا اپنا نا پائی جی تعرف کروا دیو کہ تُسی مردہ غلام احمد قادیہ نینو کی سمجھ دیو مردہ غلام احمد قادیہ میں ایک قلمہ کو انسانہ پر آلے نبی اللہ نہیں میں تو انہوں قطن نہیں پوچھا کہ تُسی قلمہ پڑھ دے ہو کہ نہیں پڑھ دے میں تو انہوں پوچھے ہی نہیں جڑا قادیہ نہیں ہے نا جڑا دین اسلام جی باہر ہے میں تو جنازہ نے مردہ جانب سے نہیں میں جیڑے قادیہ نہیں دی گالت نہیں کی تھی تُسی میرے سوال نہیں سمجھے میں مردہ قادیہ نہیں نا بلکل بھی کافی ہی سمجھ دے ہی مردہ غلام احمد قادیہ نہیں کہ انہوں تسی کافر مندے ہو کہ نہیں مندے نہیں جیڑے دی گالہ نہیں کیتی میں میں کیا مرزا گلاہ محمد گانی ہے اور نہیں پاہوے آلے دی گالہ نہیں تسی میرا سوال سن لو توڑی میں نہیں ہو آپ پہ ہی تساں جانا ہے میں ہی نہیں تو انہوں کڑ سکتا میری کی جورت ہے میں جیڑے دی گالہ نہیں کر رہا تسی میرا سوال پہلے تھنڈے دیلنا سن لو پہلے سوال سنے آجے تسی مردہ گلام احمد قادیانی نو کافر سمجھ دے ہو کہ نہیں سمجھ دے وہ جیڑے انسان دی گالہ نہیں کر دا پہا میں پھر تسی میری نہیں جیڑے دی گالہ نہیں میں کر دا پہا تسی میرا سوال ہی نہیں سمجھ دے پہ ہاں جی ٹھیک ہے جیڑے دی نہیں گالہ کرے آجے صرف مردہ گلام احمد قادیانی دی گالہ کرے آجے تسی اپنی چھوٹی جی گالہ بات چھو کر لے آجے مردہ گلام احمد قادیانی دی پہلے گالہ کرو مردہ گلام احمد قادیانی نو تسی کافر مندے ہو کہ نہیں مندے مردہ گلام احمد قادیانی نو تسی کافر مندے ہو کہ نہیں مندے جیڑے یا کام خراب ہے ایتھو سا نو پتا چل دے پہ کہ تسی انا مردہ گلام قادیانی نو کافر نہیں مندے اللہ مافی دوے میں آتے دے پھونے کے تالے موندے کے نا مدے جے مردہ کافر ہے کہ میں انہوں کافر ہی کہاں گا نہیں جے کافر ہے دا مدے تو نو شک کے مردہ کافر دے ہو کہ نہیں دے کافر دے وچ اللہ مافی دوے میرا کرو سا نا آگے لیندہ و کزم لگ دے ہاں دے کافر دے مینی جانتے یار پھر میرے تو ہونا کام پاری ہوگیا ہے ہونا راجپوت صاحب توڑی طرف ٹرانسفر کر ریا کیس لگ دے تو اڈے بسم اللہ ایسا ڈا ایک بچہ بیٹھا ہے راجپوت پتہ نہیں ابھیلیبل ہے کے نہیں بسم اللہ بسم اللہ جی استاد مطرم جی جی بھائی بین جی 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 راج کو تسی فیر ایدہ مطلب ساری گفتبو نہیں سنی چی ہو پھر ساری پہلے تو انو سنا نہیں پہنی یہ نہیں استاد مطلب میں سنی یہ میں نال سن رہا تھا میں چھوٹا جگہ کام کر رہا تھا اچھا دیکھ کرو میں کلاریفائی کرو ہے بندہ کی یہ دن سے رکھے ٹھوڑو سا ڈیل جی ٹھیک ہو گیا جی سوئل صاحب میں سر گلے کر رہا تھا لامان صاحب میرمال گلے نہیں تسی گل جو بھی کار رہے سو لامان صاحب نال بات جی گل کر رہے پہلے ہے تو سو کے تو ڈاکی دا کی ہے مرزا کادیانی دے مطلق یہ نہیں کہ تسی انو مسلمان سمجھ دے ہو کافر سمجھ دے ہو کی سمجھ دے کی ہو دیکھو میں کڈی پیاری گالے کی تھی جی دیکھو میں گالہ گلت کی تھی تھی میں تسی کو کہ تو گالہ گلت کر رہے گا گل کی تھی کہ اے ہوتے تھا سو نا میں آئی جناب تا نل یہی کارلے حضر کرنے ہاں سو لامان صاحب یہی کرنا پر میری سوندے مینہ پر دیکھو ایک شک سے کافر ہے انو کافر ہی کیا جائے گا ٹھیک ہے ایک شکس انو دن آگی لیندہ پورے دینے اسلام دے بیچے مسلمان دے بیچے کافر سمجھ دے جاندہ تو بلکل ہی کافر ہے زیرو بر زیرو کافر ہے وہ تا دے مسلمان دے کو نائی نہیں ہے چاہے ہو مرزا کادیانی ہے چاہے ہو مرزا جیل ملے پا جڑا مرضی بھی لیکھو تسی گل سمجھے نو میں تا ڈکلو یہ پوچھ رہاں کہ مرزا غلام احمد قادیانی تا پتا ہے کون ہے نہیں میں نہیں کر رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اچھا تسی پہلے یہ دس ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نو تسی اللہ دا آخری نبی تا رسول مندے ہوئے نہیں الحمدللہ سادہ محمدی آلت محمدی آلت ہوئے کوئی لفظ ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تے اوستو بات جگر کوئی دجار چھوٹھا دنیا دے بچا کے اب نبوت دا دعویٰ کی چھوٹھا اے روکجار آج بود کی کرنا ہے پیار وہ پیری کی آہدے نے تسا سوالہ کیتا ہے کہ تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی مندے ہو تو انہ نے جواب ہے دیتا ہے کہ سی محمد تے آلے محمد توں اگے کسے نو نہیں مندے سوال تھا جواب تے رکھو نا تو جواب کی دین دینے پہ جواب ہی تے رکھو نا سوال صاحب ذرا واضح الفاظ دے بھی چھے کہتا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ دے آخری رسول کے نبی نے صرف اگر ایک منٹ ایک منٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد محمدی آل ساڑے کیارے اچھا دوسری جلو راج کو چھاڑے یا اچھا دوسری منو ہے دسو مولا علیہ نو نبی مندے ہو مولا علیہ نو نبی مندے ہو مولا علیہ نو صاحب ساڑے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے صادمنا تے ایمان نے صادمنا تو بغیر دین میں کمبل نہیں ہاں تے جڑا سوال تو اڈکل کیتا سی تو یہ سوال دا جواب ساڑا دین دین دینی پہ گل کسے اور پاسے ٹور دے ہو پہ جدو تو اڈکل ختمے نو دا سوال کیتا تو اڈکل جدو ختمے نبو دا سوال کیتا ہے پھر آلے محمد تے بیچ نہیں ہوں دی فیصل صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی تے شریف لیاں دینے بس اس تو بھگ گے تو کو جو بھی نہیں کدھی سنیا ہے کدھی سنیا ہے تو سی اہل سنت کدھی سنیا ہے تو سی اہل سنت نے آیا کیا ہوئے ختمے نبو دے سوال دے جو آپ دے بیچے کیسی محمد تے اے خلق فائر آشدین تو آگے نہیں کسے نمان دے پھر پہلے نمبر صرف نبی آلم دی گال لے گی صرف نبی آلم دی گال لے گی میں ماذا چاندہ ماں میں ایک اہل سنت جماعت مدرسے دے بیچے درس لے آو او یار تو سی گال لپا یا سی کسے اور پینڈے پہ یا تو سی ساڈی آ کے خاپی پاچھ گل دا روخی کسے اور پاسے ٹور چڑے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب محمد علی صاحب اے تکیہ چھوڑو تکیہ چھوڑو جڑے تو ساتھ تکیہ دی چادر آڑ کے آئے ہو کہ ایسا سنت والجماعت مدرسے ہاں پڑے آئے ہیں خدا دا خوف کرو کیے پہ کر دے ہو تھے نال کیے ویڈیو کڑی بڑھائی ہیں پہیان دے تھے آ کے ایسا چورن کڑے ویجدے پہ ہو کوئی دوہ کم ہے تو اٹھا کا نہیں ایسا کو یہ درہ پائی دکانی سنانے وہاں سے سمجھایا کہ یہ درہ پائی دکانی سنانے مجھے صاحب یہ ڈاکٹر کاشیف کا کیس ہے درہ ڈاکٹر کاشیف کے حوالے کریں بسم اللہ میں آتا نکری کو پائے جی کو غلط غالتے نہیں استاد مطرم اجازت ہے جی 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 بندہ کلاریفائی نہیں ہو رہے ہیں بندہ کا غالتے ہیں میں استاد جی باست تھانیج انٹری ہو گئی ہے باست تو سویل بھائی اسلام علیکم بسم اللہ وآلیکم مسلمان ہو الحمدللہ اچھا اللہ پاک قرآن شنیف یہ فرماندہ ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالی کیا کرتا ہے لانت اچھا گزارش یہ ہے سویل بھائی اگر تو آپ ٹو دی پوائنٹ چلیں گے نا اور بات کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو بات ہر کسی کو سمجھ آئے گی بلکل ورنہ یقین کریں میں کھانا چھوڑ کے آپ سے بات کر رہا ہوں میں بسم اللہ اور کھانا چھوڑنا جو ہے وہ میں ہمارے گھر میں اچھی بات نہیں سمجھی جاتی کہ اس کو چھوڑ کے کسی سے بات کی جائے اچھا گزارش ہے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا آپ نے بسم اللہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک آدمی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا اس کا نام تھا مرزا اغلام احمق قادیانی بلکل جس نے بہت سے دعوی جات کیے تھے آپ کا اس کے بارے میں پرٹیننٹ ایک لائن کا کیا نظریہ ہے ختم ایک لائن میں میرا بھائی ہاں سمجھ گیا اگر اسی شخص نہیں تھے اپنے آپ دو تھی سارے دعوی کیتے ہیں سننا کہ محمد بھی میں آئی ہیں دین اسلام دا وارث بھی میں آئی ہیں تو میرے لو تو ایک ہرہ لانتی انسان ہے اچھا یعنی آپ اس پر صرف لانت ڈالتے ہیں اس کو کافر نہیں سمجھتے میں نا لانت اگر پاندے نے نا پیکا شفر استاجی استاجی آلی تے آئے انہیں نا تھانے جا علی تے بینچ تے بیٹھے نے سبر دیکھ کر اس میں میری گال سنو میں کہنا میں کہنا پہما دنیا تے آخرت تے اور سب تو وہ ڈالانتی شخصے ہو پاہ میں مرزا کادیا نہیں نہیں ہو نہیں پاہ میں پوہیں علی گال نہیں ہے سہیل بھائی پاہ میں نا پاہیں تے نا اگر گالیں سیدھی سیدھی ولیکن اسلام مائک میوٹ کر دیں جی پلیز مائک اب کسی کا نہ کھلا باؤ مائک پلیز میوٹ کر دیں اپنا شاہد بھائی جب ایک مریض تھانے میں ہونا تو گزارش ہے کہ وہ دوسرا کوئی ساتھی نہ اٹھایا کریں کیونکہ پھر وہ بات کئی اور چلی جاتی اچھا سہیل بھائی میں دوبارہ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں دوبارہ اپنے بھائی کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ دوبارہ میرا بھائی پرٹننٹ جواب دے گا اچھا اگر میرے جو بڑا مانتے ہو تو میری بات بھی سنو نا پھر میں بسم اللہ سنو جا دیکھو اگر مگر کا جو رستہ ہے وہ شیطان کی طرف جاتا ہے ایک انسان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ ناؤزو بللہ اللہ تعالی عزو جل بھی کہا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالی مجھے ماف کرے اس کے بارے میں آپ سیدھی سیدھی بات بتائیں آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں یا نہیں بسم اللہ کافر ہے کون جس جنہیں آگے دعویٰ اوہ بھائی سوہیل بھائی یہ آخری دفعہ پوچھنے لگا ہوں میں ماذرہ تنتیج ڈالے کی کیا کہ شیخص نے نبی ہوندہ دعویٰ کیتا ہے کس نے کیا ہے پتہ آپ کو کس نے کیا ہے تو آپ اس کا نام لے کے لانت کیوں نہیں کرتے میرے بھائی مرزا قادیانی نے اگر نبی ہوندہ دعویٰ کیتا ہے تے وہ سب تو بڑا کافر ہے وہ سب تو بڑا مشرق ہے وہ تو کوئی نہیں ہے اور دسوچ نہ نہیں یہ آپ میرے کہنے پہ کہہ رہے ہیں یا اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہے ہیں ہاں لیکن یہ آپ میرے بتانے پہ جو میں نے آپ کو بات ایکسپلین کیا اس پہ کہہ رہے ہیں یا آپ اپنے ذہن سے کہہ رہے ہیں یہ اچھا ایک دفعہ پلیز یہ ریپیٹ کر دیں تاکہ میں جاؤں میں نے کھانا کھانا میرا آدھا کھانا پڑا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں نام لے کے ریپیٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا میری گال مرزا قادیانی نبی ہوندہ دعویٰ کردہ دوستا جی پہلے سٹیٹے کلیر کر لی انہیں بینچ تے بیگی ٹھیک ہے اب آپ روگی ہیں اچھا مرزا جوننگر جیل می کے بارے میں آپ کیا موکل سار اچھا سار میری ایک گال سنو دو بندیاں نے باری گال کرنے آپ ہے تو تو سی فرد تکی کرنا ہے لامانا صاحب میری بات سنو سہیل علی صاحب میری بات سنے آپ نے مرزاییت قادیانیت یا مرزا جونئر پلمبریت کے متعلق سوال کرنا ہے دیکھیں دیکھیں میری بات سنے سب نے میرے ساتھ بات کیا بڑے پیار سے چلو جی کرنا دیو جی کٹ لو کٹا جڑا کٹنا جے کرو سوال کرو سوال ہوں میری بات سنے آپ جا بنا پاکے بے جا 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 مختصر سوال کرو جی میں نہیں نہیں مولا لامانا صاحب پہلے نمبر دیتے تسری میں معذر چنہ کے تسری ایک منٹ سوہیل ایک منٹ سوہیل یہ تم کیا لفظ استعمال کر رہے ہو مختصر کے لیے اللہ مانا صاحب وہ کیا ہوتا ہے اللہ مانا ایک کہنے درست دے آنو ایک کہنے طالب علم نہیں یار میں نو لگتا ہے تینو بینچ تو تھلے بانا پہنا ہے میں نو لگتا ہے سر کا نام نہیں نہیں سر میری گال سنو اللہ مانا صاحب میں نو لگتا ہے ڈاکٹر نیو صاحب کا کیس کرنا نا اوئے یار رین دے و کرن دے سوال کر لین دے میرے ستا جی ان کا فی ہوگی نا میرے ستا جاند رائی کمیٹر سنو 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 جی سنو 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 مکتی صاحب ان گل دیکھ لو گلت کار رہے نے کوڑا بول دینے پہ اچھی گل نہیں ہے مکتی صاحب میں کہنا تو اٹھے سرچ روڑا مار چھڑے ہیں گلتی کیتی ہے کرو سوال کرو میں سوال کرو سنو 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 اہلِ بیتو اگے کوئی شہر نہیں ہے نہیں کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ رسول تو بعد اہلِ بیت تو بعد کوئی شہر نہیں ہے یار کی تسی کر دے ہو اہلِ بیتو اگے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے پہلے اہلِ بیتو اگے جڑا طبقہ نا ہوئے جناب اندینِ صاحب آکرامی نے پھر اگے ٹپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندینِ مختی صاحب ایک کا نیا؟ مختی صاحب ایک برگ لایا کہ تسید دا نا فی لے گا تسید آپ موٹروے دینے چڑے آجی بریک لانوں صاحب آہ صاحب آہ صاحب آہ ویڑے کاشیف ایک مینٹ ہاں جی میں نا تسید انہیں آگے لیندہ حلول بیتو ساتھ باقار چھوکا ساتھ باقار کا موسید ساتھ بیتو اگش برو وائتا جی گلا ایک ساتھ بیتات شمار کیت دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساپا لوگئے اہلِ بیعت چشمان جی میں کہنا پیامات منو تُسیہ دن آگی لیندہ اہلُ بیعت دے بینچوں کو سحافی صحابی صحابی اہلِ بیعت کنو سمجھ دے ہو درہ گنوائیا جی منو میں لے لوں مانا میں اہلُ بیعت دن آمینہ تُسیہ دن آگی لیندہ بارہ امامہ دے نا دس ہو نا تُسیہ دسنے میں نے مہت نہیں دسنے کیوں تُسیہ دسنے مسلمان نہیں اہل بیعت نے تریف کی یہ اہل بیعت کنوں کندے ہو نبی پاک کہا گے سان میرے تو بعد اعتیاد کرنی ہے اللہ اللہ دے قرآن دی تھی اہل میری اہل بیعت دی ہاں ٹھیک ہے وہ تحضور نے فرما تھا انہیں اہل بیعت حضور نے فرمایے انہیں اہل بیعت نے کتے فرمایے ہیں میں بیعت کے مارک میں آپ کو رہی سے ملے میں سکھتے کہتا ہے تک آپ کوwwww کر دیو پہ ثابت میں ہے کہ نایا ایک کہ اندھی گالے بھائی میں تو آٹھے کے سوال کیتا ہے نہیں کی سوال کیتا ہے سوال ترسی اہل بیعت ہاں ترسی میں نوے ترسی کہا ہے کہ اہل بیعت ہو گیا نا صحابی ترسی میں نوے ثابت کرا دیو کسی مکتا ہے اہل بیعتی پہلے دیفنیشن ترسی ترسی کرو نا کیلی دیفنیشن ہے اہل بیعتی اہل بیعتی دیفنیشن ہے کہ محمد ہے محمد صحیح ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی آل جڑی جے اہل بیعتی نا آل اولاد ٹھیک ہو گیا صحیح ایک منٹ ذرا میں لہل ہوا ذرا ایک منٹ اہل بیعت کے اندنے جناب آل اور اولاد ٹھیک ہو گیا ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا جا سال یہ آج آل تے اولاد ٹھیک ہو گیا اچھا اے ہون جیڑا حضور نے کدھرے فرمایا ہے یا قرآن چیڑے آیا ہوئے کہ اہل بیعت و مراد اندھی آل تے اولاد جی اچھا اچھا تسی میں نے گاہل رسول کی ایک گاہل چھوٹی ہے کہ تنہاں گی لیندہ بھائی میں نو تھے نہیں پتا تسی یار کمالے تسی ایک منٹ پانی پیو ذرا گلاس کول ہے جی گلاس تھے سارا میرے پانی پانی پیو ذرا گلاس کول ہے جی نہیں نہیں یہاں پڑے دھوڑے آیا ہے دھوڑے آنے بہو میرے سامنے سوال اے ہوئی سوال اے ہوئی سوال اے ہوئی سوال اے کھلوی میں پچھنا سیکھا ہے اے ہوئی سوالavenے میں پچھے آیا جیسے ہی یا پر سوال اے ہو conclusion اللہ یاری اللہ یاری اللہ یاری اللہ یاری کو اپنا جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کے لیے ہے یا یہاں پر سوال پوچھنے کے لیے ہے یا پھر اللہ یاری کو لے گیا یا پھر اپنے سوال کر مفتی صاحب نے اس کا جواب تیرے پاس ہے نہیں تو کہتا ہے تجھے کہتا ہے قرآن کی آیت بتا تول اللہ یاری قرآن کی آیت ہے مفتی صاحب نے اسے کی pose کیتا ہے کہ اے لیے تو اگر ہے نا صاحبہ کیا حالا اللہ یاری مفتی صاحب نے اسے کیونی کہا یہاں نہیں ٹائیز ہے غلط کا هلول کا 뉴스 ہے وہ طابع کی دیفینیشن جو پوچھے تجھ سے یہی پوچھا ساحبہ گیا ہے یہ ساحبہ بیت کی دیفینیشن کیا ہے تو نے کہا صرف ترخی fer نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد مفتی صاحب نے کہا کہ پھر قرآن تجھے تجھے جب قرآن کا پوچھا تجھے اللہ یاد آگیا تجھے قرآن کا نہیں پتہ تجھے سورہ فاتح آتی ہے الحمدللہ آتی ہے جب تجھے قرآن سے دلیل حدیث سے دلیل پوچھے تجھے اللہ یاد آگیا نہیں نہیں حدیث سے بھی ہے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں آجے پرے کریں جی کریں ایک منٹ میں لے لوگاں ایک منٹ میں کھاپی کھول لوگاں اچھا اچھا تو پھرکے پہلے اقرار کرنا پہلے اقرار کر جو دیفنیشن جو لے رہا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے پہلے اقرار کر میں کیوں گا کرا میری پہلے تجھے گال سنو یار تُو نے قرآن چھوڑ کے تُو کہہ رہا ہے نہیں جی میں نے حدیث ہے حدیث میں نے جو ہے وہ دکھانا ہے تو پہلے اقرار کر کے قرآن میں تجھے دلیل نہیں ملیے پھر تُو بات کرنا اب پیچھے سے کال آگئی ہے کہاں فھنس گیا ہو یار نکلو اللہ یاری نکال کیوں گی کہ بھاگ جا مفتی مارے گا بہت آپ کے پیچھے سے کال آئی ہے چلی جو چڑھ سنو میں ان سے پوچھ لیں ابتلی انڈیا میں چلی جو دوڑ گیا پروگرام جو ہے وہ بڑ گیا پروگرام کو بڑ گیا اے اللہ یاری میری گالت سولا ہے میرا پتر اچھا نیچے جو ہے علی چوان صاحب کہہ رہے کر میں نے اس کو کال کی ہے علی چوان تو نے اس کو کال کی ہے تو تو یہاں پر ٹیکس کہاں پر کیسے کر رہا ہے تو ہمیں کوئی بچہ سمجھ رہا ہے ہم ناک میں نولے ڈال رہے ہیں علی چوان صاحب اچھا گزارے یہ ہے کہ اللہ یاری کو میرا پیغام ہے ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے اللہ یاری بھی سنے گا وہ مفتی روشن میرا شگرد ہے جو آج کل تجھے نا تیرے سوالوں کے جواب اور تیرے اترازات کے جواب اور تیری منجی ٹھوک رہے سمجھ رہی کہ نہیں تے تو تے پتر نسے ہیں میرے کنوں تے سامنے آ کھل کے سامنے آ کھیڑ حسن اللہ یاری کھل کے سامنے آ اے بچے جنگڑے نا پیج پتر یہی سوال تم سے میں نے کیا تھا تیری بولٹی باند ہو گئی تھی نکلو سامنے ہوئے راف دیگو دے بندے دے پتر بانجو میرا وہ محاذ نہیں ہے سمجھ جائی کہ نہیں میں کنی یاری کیا کہ میں محاذ چھڑ چکی ہے ماں میں اپنے بندے اپنے شگرد جڑے نے وہ تیار کر کے وہ بٹھائی ہوئے نے جیڑا تو انجو آپ دے رہے نے روزان میں تیری منجی ٹھوکتا ہے مفتی راشد اے روشندین بندے دے بچے بنیا کرو ساڑے نال سیدھی سیدھی گیم کرو سیرا مردہ سینگر تے مردہ جونگر جیل میں پھڑے جائے آج کل دوڑے مہا آزان دے ہوتے ساڑے بندے اور کام کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام بھائی جانا میرا وہ دوست ہے آپ پہلے یہ بتائیں ادھر کیا کرنے کے لیے بیٹھے چل رہے کرنے کے لیے بیٹھیں مرزا سینئر اور مرزا سینئر میں دیکھ لیا دوسری آئیٹی سے ہوں دوسری آئیٹی سے ہوں بڑی آئیٹی سے میں نے آپ کو میکس کر رہا ہوں دوسری آئیٹی سے ہوں تو کوئی گردوار میں نہیں بیٹھا ہوا اور تو چین میں سے میں سے چین میں سے رہے وہ امام بڑی میں نہیں بیٹھا وہ امام بڑا نہیں ہے نہیں اس میں سے بزر violations بات کر پڑا نہیں ہیں اس کو نیچے پھینگ دیں بھائی اس کو نیچے پھینکتے ہیں بات سنیں بات سنیں تمیز سے گل کرو آئیو پہلے سلام بھی دیئے حبیب صاحب ون سیکنڈ یہ ہم جو کچھ ادھر بیٹھے ہوئے اس سے سوالات پوچھ رہے تھے آپ نے آتے ہوئے اس کے مامے بن گئے ہیں تو تو تھوڑا سا تمیز سے بات کریں یہاں پر میرے محضر مہمان بیٹھے ہوئے اب آنمیوٹ کریں اب کوئی بندہ نہیں بولے گا تو اب آنمیوٹ کر کے تو جو آپ کا سوال ہے وہ رکھیں اور تمیز کے دائرے میں رہ کے مستاجی ہو سکتا ہے اسی نے اس کو بھیجاوا ہو کیونکہ یہ نیچے سے بار بار میسجز کر رہا تھا اللہ یاری پیج رہے ہیں جگل وہ دی دومتے پہ رہے ہیں جگل کوئی گل نہیں فیر کیو ہے اترہ سی توپان دے روکھنا کادیانیاں تو وہ نا توڑیل کر لینے ہیں کوئی گل نہیں آجو پاؤن کھڑو نکلو بار کرو گل بندے دے پتر بانجو تو ان میں سمجھا رہے ہیں ساڑنیاں توپان دے روکھا جگل کادیانیاں تے مردینیال نے مردہ جونگر جیل میں تے مردہ سینگر گلام کادیانی بس سوٹھی رہے ہیں وہ مردینیوں کے سارے مردینیوں کے پٹھو ہیں یہ سارے مردینیوں کے پٹھو ہیں یہ سارے مردینیوں کے آلہ کار انہیں بیج دیتے ہیں کہ بھئی جا کے ہماری منجی تو وہ کبشہ ٹھوک رہے ہیں وہ ٹھوکتے ٹھوکتے ہم کتنے کتنے بے بس اور لچار ہو گئے کہ ہم پٹھنے کے قابل نہیں رہے جا جا کے جو ہے وہ بکھرہ جو ہے وہ ایک ڈراماڈا جا جا کے سارے مردینیوں کے پٹھنے بھائی جا کے سارے مردینیوں کے کبھی میں ایسا لڑکا ہے میں ایسا لڑکا نہیں جتنے اصل میں جتنے مر رہی ہے نا آج کل کل بھی کل بھی الحمدللہ وہاں پر جا کے منجد ہوگی گئی ہے آج جیسے ہی میں نے آجا نیر دینار چلیے کہ آگے سے جواب میں ایسا لڑکا نہیں سیف صاحب جی میں مبشر بھائی اتنے ہی کہوں گا باقی سب دوستوں کو میرا سلام ہو میں اتنے ہی کہوں گا مرزائیوں کو کہ چھبیس نومبر کو آپ نے اپنے بابا مرزا کو لے کر آنا ہے باہر کھیکنے مناظرے کے لیے اگر وہ نہیں آتا تو چھبیس نومبر کو اپنی بین کی شادی ملانا ہنیر سے کروا کر اپنی ہار قبول کر لیں بس میں اتنا سارا کہہ کر چل جاؤں گا یار جی اتنے یہاں پر کوارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے آپ آپ کا شور بہت ہے معذرت کے ساتھ آپ کا بہت شور تھا اچھا جی جو نیچے مرزائی بیٹھے ہوئے نا پلیز وہی کال ڈالے ٹھیک ہے یہاں پہ صرف اور صرف ایک سیٹھ آلی ہے وہ مرزائیوں کے لیے پلیز تو اگر کوئی مرزائی بیٹھا ہوئے تو اوپر آجے اس نے کال ڈال پہلے کمنٹس میسج بھیجنے کہ میں آنا چاہتا ہوں میں مرزائیوں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اے کشب بھائی جی آپ نے جڑ سب کو اٹھایا ان سے پہ ان سے آپ جانتے ہیں ان کو کوئی شاید بھائی جی عمر بھائی ہیں اچھا 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 سوری اچھا جی تو میرے سر کو سارے ادھر ہوں گے جتنے کتو ہیں نا سارے ادھر ہوں گے جتنے کھٹمل جتنے بیمان منافق ہیں نا سارے ادھر ہوں گے مفتی صاحب پلیز میں تو کہتا ہوں خدا کے نام پہ ان سب کو بیٹھو رہے ہیں میں سب کو لٹا کے سب کی گردنیں سر سے تن سے جدا کر دی جائے مفتی صاحب پلیز اچھا جی یہ جو یہ ابھی میں آئی ڈی اٹھانے لگوں یہ ہاں صاحب ہے ہمارے تو ایک میری سارے دوستوں سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ ہاں صاحب کو فالو کر لے پلیز ان کی خواہش ہے کہ یہ ردے کارڈینو پہ کام کریں اور اپنی براڈ آن کرنے کے لیے ان کو فالور چاہیے تو آج ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے فالور پورے نہیں ہیں لائف کے لیے تو پلیز ایک میری ہمبر سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ایک اور براڈ آن ہو جائے گی یہ ہاں صاحب ہیں ان کو فالو کر لیں جی ہاں صاحب تینکیو سو مچ جزاک اللہ اپنے خان صاحب یہ جی جی مفتی صاحب اپنے ہی ہیں اپنے ہی ہیں باہر بالے نہیں ہیں ہم جی جی خان صاحب خان صاحب آپ کو میں نے فالو کیا ہوا ہے میں فکر رہا ہے اچھے چلے خان صاحب اب آپ نیچے تشریف لے جائیں میں نے کالر کو لینا ہے اور کالر بھاگیا ہے یار شاید کیا یار کالر بھاگیا ہے جزاک اللہ جی نیچے کا دے نیچے کا دے کاشی بھائی نہیں بھاری ہے آپ چلے جائیں نا خان صاحب مجھے نہیں اچھا لگتا آپ ماشاء اللہ بزرگ آدمی ہیں آپ کو نیچے میں نہیں بھائی سکتا وہ بھی مفتی صاحب کے سامنے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پلیز ایک خمبر کویسٹ آئیار سیونٹی سری لوگ بیٹھے ہوئے خان صاحب کو فالو کیجئے گا پلیز جی تو کوئی مرزائی ہے تو آج اوپر کال پہ مرزائی آج کا جو ہے وہ اچھا جب تک نہیں آتے مرزائی تو پھر پٹاری کھول لیتی ہے ماں جی مفتی صاحب مفتی صاحب میں آپ کو نا ایک مزے کی ویڈیو سنانا چاہتا ہوں عمر شفیق بھائی بہت شکریہ جزاک اللہ عمر شفیق بھائی کا محمود بھائی کا شکریہ جنہوں نے اچھا سنیں بھائی سنیں بھائی تبلیغ کرنی ہے تھوڑی سی بھائی تبلیغ کرنی ہے بھائی میں تیری تبلیغ کو دلیا کی کناروں تک پچھاؤں گا پندرہ سو ایک نوٹ کر لیں بھائی سارے اپنے بھی غیر بھی سارے نوٹ کریں کادیانیوں کی حدیث نمبر پندرہ سو ایک پندرہ سو ایک ہاں پندرہ سو ایک حدیث نمبر لو جی میں انتلاوت کرنے لگا جناب کادیانیوں نیڑے نیڑے ہویا جو بھائی بات چونکہ میں سوال کرنا ہے پھر جٹا نیڑے ہو ہوئی نیڑے ہو تھوڑا جا اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ رسول بی بی صاحبہ اہلیہ حافظ حامد علی صاحب خوش آمد مولوی عبد الرمان صاحب فاضل بواستہ محترمہ مکرمہ مراد ختون صاحب والدہ خلیفہ صلاح الدین صاحب بذریہ تحریر بیان کیا کہ میں اور رسول بی بی صاحبہ اہلیہ غرد بابو شاہ دین ہم دونوں رات کو حضور موترلہ شنوار کے پیر دبایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو دو نوجوان کڑیاں مرزے قادیانی کی رات کو بیٹھ کے پیر دبایا کرتی تھی ایک دن حضور نے فرمایا کہ جب مجھے الہام ہونے لگے تو مجھے جگہ دیا کرو حضور نے کہا فرمایا ہے کہ جب مجھے الہام ہونے لگے تو مجھے جگہ دیا کرو حضور کو الہام ہونا شروع ہوا اے لو جی شروع ہو گیا بھئی لو جی حضور کو الہام ہونا شروع ہو گیا تو وہ کہتی تھی کہ تو جگہ میں کہتی تھی تم جگہ ہو آخر میں آخر میں نے کہا کہ حضور کا حکم ہے اگر نہ جگایا تو گناہ ہوگا ہم نے جگہ دیا حضور مترلہی شلوار نے دریافت کیا کہ تم نے کچھ سنا ہے یا تم کو کچھ ملوم ہوا ہے میں نے کہا نہیں کلم دعا تا حضور کے سرحانے تھی حضور نے لکھ لیا فرمایا کہ اب میں پہلے وقت تم کو ہی پہرہ پر رکھا کروں گا بارہ بارہ ایک بجے الہام ہونا شروع ہو جاتے ہیں کتنے بجے جی بارہ ایک بجے الہام ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں ملوم تھا کہ جب حضور کو الہام ہونے لگتا تھا تو حضور کو عموماً سردی محسوس ہوتی تھی جس سے کچھ کپ کپی ہو جاتی تھی اور حضور کچھ گنگنایا بھی کرتے تھے سبہان اللہ ایک تو یہ حدیث پندرہ سو ایک میں نے سنا دی یہ قادیانیوں کی حدیث انٹرنیشنل حدیث نمبر پندرہ سو ایک اگلی یہ حدیث بھی سن لو گل بات چکرنے ہیں سوال بات چکرنے ہیں جی سیرت المہدی ہے صفحہ دو سو پچاسی ہے حصہ پنجم ہے اور انٹرنیشنل قادیانیوں کی حدیث نمبر پندرہ سو آٹھ بسم اللہ الرحمن الرحی محترمہ سمت بیغم صاحب عورف زمانی اہلیہ حکیم محمد زمان صاحب نے بواستہ مکرمہ محترمہ مراد خاتون صاحب والدہ حکیم صلاح الدین صاحب بذریہ تحریر بیان کیا کہ ایک روز حضور محتر علیہ شلوار سوئے ہوئے تھے اور میں پیر کی طرف فرش پر بیٹھ کر ایستہ ایستہ پیر دبا رہی تھی حضور کے پیر مبارک کا انگو اٹھا ہل رہا تھا اتنے میں امہ جان آئیں یعنی نچھو بیغم حضور کو آواز دی کہ سنتے ہو سنتے ہو وڈے بشیرے کے اببہ سنتے ہو وڈے بشیرے کے اببہ سنتے ہو حضور کی آنکھ کھل گئی حضور نے فرمایا تم نے مجھ کو جگا دیا الہام ہو رہا تھا کیا پتا کہ زمانی کے لیے ہو رہا تھا اس کا بلا ہو جاتا لو جی پہلی جو حدیث میں نے سنائی ہے اس کے اندر مردہ جی نے لڑکیوں کو سپیشل یہ ڈیوٹی لگا دی کہ جب مجھے الہام ہونے لگے تو جگا دے نا اگلی حدیث دے بیچ انہیں جگا دیتا کہنے دنے تو اہمی جگا دیتا ہے چنگا پلائی الہام ہو رہے اسی منو تے درمیان دے بیچی تو منو ٹھا دیتا ہے تے کدھر زمانی دا پلائی ہو جاندہ وچاری دا جی اور الہام کی ٹائمنگ بھی مقرر تھی کہ جناب بارہ ایک بجے حضرت جی کو الہام ہونے شروع ہو جاتے تھے اچھا یہاں پر کہا دیانیوں تھوڑے تھوڑے ہو جو نیڑے تے کرنا ہے میں سوال تے دا دبو جواب تو میں تیری تبلیغ کو دنیا کی کناروں تک پچھاؤں گا پاں میں پہنچے نہ پہنچے مفتیم بشر شادے پچھائے گا ہاں جی کہ اچھا گزارہ یہ ہے کہ جناب الہام بل فرض فرض کر لیتے ہیں کہ الہام جو تھا وہ ہے دس منٹ کا الہام دس منٹ ٹیچی ٹیچی نے آ کے ایک کہانی سنانی ہے حضرت جی کو خواب کے اندر اور وہ ہے الہام وہ ہے وئی وئی نازل ہو رہی ہے بھئی دس منٹ کی وئی ہے تو اگر اس لڑکی نے پہلے منٹ کے اندر اٹھا دیا تو مہون دسوں کہا دیا نیوں کہ وہ جڑا نو منٹ دا الہام وہ کدھر گیا اے تے پھر شاپا پہ آ گیا نا الہام پورا ہی نہ ہویا جی الہام پورا نہ ہویا تے وئی دوری رہ گئی تے کامت خراب ہو گیا نا ہنے اے بکھو جناب کہ اے انجدیاں کئی وئیاں سانو لب دیاں نے کہ جناب جڑیاں دوری گا رہ گئی یہاں نے تذکرہ دے صفحہ نمبر اکا نمہ کھول لو جی نائنٹی ون اے اچھ ایک دو الہام ہم نے میں سنا دے نا ماں اے انہ دے نال اوئی ہویا ہے کہ جو اے الہام جے ہون لگ گئی سانا تے اوہ کڑیاں نے تھا چھڑیا اے اٹھارہ سو ترینوے نو اے الہام ہویا ہے جناب جنازہ چلو اے الہام ہے جی اے وئی نازل ہویا جنازہ اٹھارہ سو تریہ سینو ہفتے کے دن پتہ نہیں یہ الہام ہویا ہے یہ تذکرہ کے صفحہ نمہ سے میں پسر پڑھ رہا ہوں پریشن عمر براتوس یا پلاتوس اور آگے لکھا ہوا ہے کہ یعنی پڑتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے بھی باعث سورت الہام دریافت نہیں ہوا اور عمر عربی لفظ ہے اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے یہ لفظ ہیں پھر دو لفظ اور ہیں ہوا شانہ ناسا ملوم نہیں کہ یہ کس زبان کے لفظ ہیں انگریزی میں ہیں یا عربی کے اندر ہیں یہ صرف ایک صفحہ کے الہامات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اگلیاں دی گلہ اگلیاں پیشنیاں یہ گلہ چھاڑ دیو ان دس سو کے حجے آکے ٹیچی اور ٹیچی نے وہ صرف اتنے ہی ابھی کہا تھا جنازہ تو کڑی نے ڈھا چھڑیا الہام تے وڑ گیا نا الہام تو وڑ گیا حجے آکے ٹیچی ٹیچی نے صرف انہیں کیا ہے پریشن عمر براتوس یا پلاتوس لو جی الہام وڑ گیا انہیں ڈھا چڑے تے جے ہو نہیں اٹھایا تے یہاں تے کوئی ٹٹی موتر آ گیا کیونکہ حجی نے دن اور رات سو سو دفا ٹٹی موتر آ دی سی ماشاءاللہ تے ادرو الہام ہو رہا تے حجی نے نالا کھچ لے چلو جی میں لٹسین نے چلا ہوا مبتی صاحب ٹیچی ٹیچی دے وہ کھلار گے دے جاتو روک بکایا ہی لہام بات نو بیڑا آگے جا کے مینو پہلے نٹریڈو ہو رہا دے میرے پاس بھی ایک بریکنگ نیوز ہے پہلے جی ڈیا بریکنگ نیوز ماز نائی نو تو کدے کھنا رہے گندی ہو نا ایک آدیا نیا نو پوچھتے لے وہ یار ہو سکتا ہے کوئی ایدی کو تبیلتبور کر دے سدو ک آدیا نیا نو بھئی آجو آجو آئی نیڑے لگو یار کوئی تبلیگ کرو ہبیب صاحب ایک سیکنڈ دیجئے گا مفتی صاحب یہ ذرا سنیے گا یہ مائنڈ روستر مائنڈ روانے کے زائنڈ جو ملفزات مکتوبہ دلانہ نو اس دلانہ چو میں جو آپ دلانہ ہے ہی پتھ نہیں دے وہ نام لوگ ڈاکٹروں کو چلو وہ جنہیں اپنا نا چھوٹی مٹی دلالی سپیرت رکھے ہے وہاں سے دیری نہیں بافس ہو گئی زنار کر دے ہاں بورے جو موردیاں نہیں ساں وہ زنار کروا کے پیسے کما دیا کہ انہوں نے کیا ہی پئی ہے وہ تو جا کے اپنیا زنانیاں لیا کیا ہو مفتی صاحب یہ مائنڈ روستر کہنے پیابے کہ گورے نو مرزے نکیہ سی کہ تسی ہم پنیا زنانیاں لیا کیا ہو سوال میرا یہ ہے اچھا یہ کوئی سامب آئے تھے پہلے بھی اچھا مفتی صاحب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے السلام علیکم میرا ایک سوال ہے اگر میں بہت دیر سے انتیزار کر رہا ہوں چلیں جی کریں جی میں پٹان ہوں بونیر سے ہوں امریکہ میں رہتا ہوں یہ لوگ جب لائے ہو جاتے ہیں یا قادیانی میں بھی لائے ہو جاتا ہوں ہم بغیر کسی دلیل کے مرزا غلام احمد قادیانی کو کتہ خنزیر بے غیرت منخوص مرتد مانتے ہیں اور جو کوئی بھی اسے دلیل مانتے ہیں ہم ان کو بھی کافر مانتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا سوال کیا ہے آپ کا بس یہی سوال ہے کنسی کوئی دلیل نہیں مانگنا ہے ہمیں بس دلیل نہیں مانگنی بغیر دلیل کے کافر ہیں یہ بے شک جی بغیر دلیل مرتد ہے اور مفتی صاحب کو میرا سلام کہنا میں ان کو سنتا ہوں بہت اللہ تعالی بہت جزائے خیر دے آپ لوگوں کو آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں ان سے کوئی دلیل نہیں مانگنی ہے امام ابو حنیبہ کی نیز جس نے بھی اسے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہے چلیں ٹھیک ہوگے سر تینکیو سو مچ میں نے نہیں ایک منٹر سنتے لو یارو آئے نے کسی گھڑ دے ہو جلدی جلدی بھائی پجاکی نہیں ہے دو میں بولو پٹان ہوں اچھا یہ پوچھنا تھا خان صاحب کہ کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہو ایسا کہ کوئی سی نے ان سے کوئی دلیل مانگی مردی کاری نہیں آپ لوگ نہیں یہ اور لوگ مانتے ہیں ان سے نہیں وہی 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 پوچھنا کوئی دو چار نام بتائیے گا تو میں تو ان بندوں کو سمجھا ہوں گا بھی اور جا کے نہیں نہیں یہ نام نہیں آتے لیکن ان کے جو لائو آتے ہیں میں بھی لائو چلا جاتا ہوں یہ لوگ مجھے پھر بلاک کرتے ہیں جو باتا بھی میں نے یہ دوہرائی میں وہاں دوہراتا ہوں یہ بات میرے ہاں ان کا ایک امام آیا ہوا تھا امام نہیں ہوتا ان کا جو ہے میرے ریسٹورن پہ تو میں اسے پوچھا میں نے کہا آپ لوگ تو ہمیں مسلمان نہیں مانتے تو نہیں مانتے تو پھر آپ ہمارا ذریعہ کیا اوقات گئے ہیں آپ کی نہیں دیکھتے ہوئے یہ حرام ہے تو پھر نہیں آیا اس کے بعد نہیں آیا مجھے کہتے کہ آپ میں نے کہا میں مہرزا غلام احمد قادیہ نہیں کوئی بغیر دلیل کی کافر مانتا ہوں بلکل ٹھیک چلو ٹھیک ہو گئے برحال یہی پوچھنا تھا کہ میں کہ شاہد کوئی ایسا کوئی مسلمان ہو کے جس کو آپ نے دیکھا اور وہ اس نے میں نہیں جانتا ہوں لیکن ان کا جو 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 لائے ہو جاتے ہیں یہ لوگ آپ نے مرزا کا غلام وہ کانے کا تصویر لگایا ہوا آتا ہے تو لوگ آتے ہیں یہ رفا یہ باس کرتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں میں یہی بات دہراتا ہوں تو مجھ کو رائٹ آوے بلاک کر لیتے ہیں یہ لوگ صحیح ہو گیا اور آپ سے محبت ہے ہمیں کیونکہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں یہ جزاک اللہ خواہی ہے اللہ نے آپ کے عمر میں مال میں جان میں صحت میں برکت دے دیا اولاد میں جزاک اللہ جی ہم دعا کر سکتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں دیکھیں دعا کر سکتے ہیں جزاک اللہ جی اور آپ یہ دوسرا بھائی جو بھی ہے ان کو بھی میرا سلام اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات انشاءاللہ جنت میں کر آئے آپ لوگوں کے ساتھ آمین آمین کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اب لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اللہ خوبر یہ اللہ خیر فرمائے گا میرا پیٹا حافظ ہے یہاں پہ امریکہ میں ہے حافظ اور آپ یہ عالم کورس کر رہے ہیں آپ دعا کریں اس کے لئے آمین اللہ تعالیٰ باب العالم دین بنائے آمین آمین حد من ابوت کا سپاہ ہی بنائے ماشاءاللہ آمین آمین بے شمائے اور ہمیں حد من ابوت مجھے آج کسی نے کہا کہ آپ کیوں جب جاتے ہیں تو گالی دیتے ہیں میں نے کہا تلوار تو ہی نہیں کہ میں تلوار سر پیکالوں شہید ہو جاؤں خد من ابوت کے صدقے تو گالی تو دے سکتا ہوں تو جواب میں مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ جواب میں مجھے دے دیتے ہیں مبتی شاہد آپ سمجھا ہے شاید یا غلط ہوں گا یا صحیح ہوں گا لیکن یہی میرا نظریہ ہے پتہ نہیں ٹھیک ہے ہر پندے کا اپنا ایک خان تھا بہتا ہے آپ کے جذبات ہے اللہ پاک آپ کو جدا دے بس آپ سے دعاوں کی درحاث ہے اللہ سلامتی میں اطاف کریں مجھے لائوانے کا یہ مقصد تا کہ آپ دونوں سے دعا لے رہے گا اللہ سلامتی میں اطاف کریں آمین جزاک اللہ جی بہت شکریہ آپ کا اچھا استاد محترم یہاں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خورم صاحب کا محمود صاحب کا اور ایک ساتھی اور ہے ان کا نام میرے دین سے نکل گیا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ استاد محترم کی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اور محبت دیتے ہیں جزاک اللہ کیوں نہیں کریں گے جو بڑا کام یہ کر رہے ہیں کوئی ہر مسلمان کرے گا ان کی عزت ہر جو مسلمان ہے وہ کرے گا چاہیے جس فرقے سے ہوں میں فرقی کی بات نہیں کرتا ہوں جو یہ کام کر رہا ہے بس اللہ تعالی ہم دعا کر سکتے ہیں جزاک اللہ عمر شفیق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو عمر شفیق صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ اب میں سوال کر سکتا ہوں کاشو بھا یہ اجازت ہے مفتی صاحب سے پوچھیں میری کیا مجال ہے جی کرو جی کرو جی اچھا مفتی صاحب یہ جو میں نے ویڈیو چلائی ہے اور یہ مائنڈ روستر جو اکسپٹ کر رہا ہے کہ مرزے نے یہ جو لکھا ہے جناب سیرت المہندی جلد دس رہانی ہزائین جلد دس صفحہ نمبر سیونٹی فائف آریا دھرم اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب مگر شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورہ لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں بہم پہنچائی جاویں مفتی صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی نیک شخص کیا زنا کی ترگیب دے سکتا ہے لوگوں کو آپ اس طرح مشورے دے رہے ہیں ان کو کہ اوپر اب میں نے یہ ساڑھے تین صفحے پڑھے میں مرزےیوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ میں ساڑھے تین پورے ساڑھے تین صفحے مرزےیوں پہ موہ پہ مار کے پڑھوں گا کہ اس میں وہ اس نے تین سے چار دفعہ بولا ہے کہ انہوں نے تب کی یہ بات ہے جب وہ بریٹش گورنمنٹ کا راجتہ ہندوستان پہ اور گورے جو دل کرتا تھا جس کی عزت پمال کرنا چاہتے تھے وہ کرتے تھے اور یہ جو مرزا ہے یہ ان کو حد لکھ کے تو جناب درہاز پیش کر رہا ہے کہ جس طرح ہندوستان کی عوام بڑی خوشی سے ملٹری کا حرچہ برداشت کرتی ہے ہم اس حرچے کو بھی بڑے خوش انداز سے برداشت کر سکتے ہیں ان کے لانے اور پہنچانے کے لیے اور میں درہاز کرتا ہوں کہ یورپین رنڈیاں گورے سپاہیوں کے لیے لائی جائیں تو مفتی صاحب مائنڈ روستر نے یہ ایکسپٹ کیا کہ اس لیے اس نے بولا تھا تو کیا زناکاری کے لیے کسی کو ترغیب دینا مشورہ دینا یہ کوئی نیک انسان کر سکتا ہے حرام ہے جی حرام ہے جی جی مفتی صاحب حرام ہے جی حرام ہے بالکل حرام مرزا کہا دینی خود ازان نہیں تھا بہت بڑا جی تو اس نے بس یہی کام کرتا رہے وہ مفتی صاحب اس میں ایک اور شاکر بھی ہے کیونکہ بریٹش گورنمنٹ دا ایجنٹ سی ہے نا وہ پھر آپ نے ایجنٹاں دی خیار بھی انہا دا خیال بھی رکھ دیسا نا انہاں نے پورا خیار رکھے ہیں پوری زندگی خیار رکھے ہیں جی مفتی صاحب مازریت کے ساتھ آپ کو رکھے ہیں میں نے تھوڑا جاپنا نال کم ہی کرتا کر رہے ہیں مطالعہ بھی یہ تھوڑا جا کر رہے ہیں ایک دو ہوا لے لاب رہے ہیں تو سی جاری رکھو کوئی آئے گا آتے پھر نی بڑھنے نہیں آئے کاشے بھائی کام رکھنا نہیں چاہیدہ یا تو سی روکی دیں دے یا بلکل نو پروبلم یوسفی بھائی تو مفتی صاحب اگر اجازت اوٹو مفتی ہے یوسفی بھائی سے کلام سننے یوسفی بھائی یوسفی سر آپ ادھر ہیں میرے حال سے وہ بیزی ہیں بغدادی سر سلام علیکم کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے آپ کی آواز بہت کام ہاری ہے ایک ٹھیک ہے جی جی راج پود میں وہی بہت سننا ہوں جی شاید بھائی ہونا ہی ہو جی ابھی ٹھیک ہے اور سرکار کیسے ہیں ٹھیک ہے جی شکر ملک دا لادا حسان مفتی صاحب حوالہ دے رہے سن میں اسے کی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں حوالہ سننے سے نا اوزوں نے دیلے چھے لے کے بیٹھاں کہ ایک بار نہیں لکھان بار یہ نو لانت پائی جائے دے ہوتے کہ اے جڑی لہام جڑا نا وہ لہام سی یہاں کے ہوا خرج کرتا سی پیا کہ جڑا عوام انہوں پتہ لگ گیا انہوں پتہ لگ گیا کہ مرزا صاحب انہوں لہام شروع ہو گیا شاید جی کدھرے انہوں گلاتیں اسی بنا کے دے دیتا کہ گلات کڑا انہوں لہام شروع ہو جائے گا انجی یہ بالکل انجی ہے اچھا یار ایک میسیج تو انہوں میں کرنا ماں بغدادی صاحب آپ نا جی دے شارہ کعبے والموں مائیہ ایک سونا تو لگنے دوجہ فیر وی تو مائیہ اے رسولِ امی خاتم المرسلی تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسولِ امی دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اصاف سے خود سجایا تجھے دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اصاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسولِ امی سبحان اللہ مصطفی مجتبہ تیری مدھو سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفی مجتبہ یہ جو مفتی صاحب بات فرماتے ہیں نا وہ اس شیر میں ہے جو مفتی صاحب فرماتے ہیں مصطفی مجتبہ تیری مدھو سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو شایا نہیں لب کو شایا نہیں تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسولِ امی جس طرح اللہ تعالیٰ عزوجل وحدہ لا شریک ہے نا اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحدہ لا شریک کہا ہے لا شریک بنایا ہے میرے نبی کا بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کا بھی شریک نہیں بنایا بے شک اور جو کہتے ہیں نا دلوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی جو کہتے ہیں نا سینوں میں ٹھنڈک نہیں پڑتی دماغ کبھی ٹھنڈے ہوئے ہی نہیں اور مدینہ منورا پہنچ کے تو دیکھو مدینہ منورا پہنچ کے تو دیکھو ادھر مدینہ میں تمہارا قدم ہوگا نا تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمتہ ہی رحمتہ ہی برکتہ ہی برکتہ نزدیک سے لٹو گے نزدیک سے پھر جب مدینہ منورہ ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں یا مکہ سے ٹرائول کر کے مدینہ منورہ ٹرین سٹیشن پہ جاتے ہیں تو ہر ہر قدم کے اوپر ایک بورڈ آپ کو نظر آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ویلکم ٹو دا ہولی پروفٹس سٹی عربی میں لکھا ہوتا ہے مرحبا بکم فی المدینہ تل منورہ انسان کے خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں قدم ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں اس ہستی کے شہر میں آ گیا پوچھو مفتی صاحب سے کیا دل پہ گزر رہی ہے اس وقت میں سنتا ہوں کل پر سنگی سٹریم میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے ہائے ہائے میں مدینہ سے کیوں آ گیا کون کہتا ہے کہ موت کا وقت پتہ نہیں چلتا ہے میں بتاتا ہوں موت کا وقت مسجد نبوی سے مدینہ منورہ سے جب آپ کی رخصت ہونے لگے نا وہ وقت ہوتا ہے موت کا انسان کا ایک سانس اوپر ہوتا ہے ایک سانس نیچے ہوتا ہے انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یا تو اسی لمحے مر جاؤں کہ کم از کم مدینہ منورہ میں تو جگہ ملے گی نا یہ ہوتا ہے موت کا وقت پھر جو عاشق رسول ہیں جو مدینہ منورہ جاتے ہیں آہا آہا اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ لے کے جائے جب آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں بہارے ہی بہارے ہیں رحمت ہی رحمت نہیں ہے یہ کہنے سے نہیں سمجھاتی ہی وہ میرے خیال میں وہ الفاظ ہی نہیں بنائے اللہ پاک نے جن سے آپ اس مقدس مقام کی جو ہے نا وہ تعریف بتا سکیں کسی کو وہ الفاظ نہیں ہیں وہ کیفیات ہیں وہ کیفیات ہیں پوچھیں استاد محترم سے مدینہ منورہ میں غوث کتب عبدال کیسے بیٹھے ہوتے ہیں چہرے یہ روشن چہرے یہ خوبصورت کڑیل اور درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اے روزہ پاک کی طرف مو گر کے بیٹھے ہوتے ہیں بس آنکھوں سے آنکھیں ملائیں لگ بتا جائے آپ کو اور تسی کین دے وہ بابے تھے شایعی کوئی نہیں اور لخ دی لانت مرزا جونئر تے رہتے اور تُو کہتی کسے بابے نو پیار مبندل ویک کیا ہوئے دے تنو پتا ہوئے بابے کیا ہوتے ہیں یہ بارش خوبصورت خوبصورت بابے وہاں بیٹھے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے طور پر میں نے وہاں پر دیکھا ہے کئی دفعہ اپنے طور پر روزہ رسول کی طرف مو کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک سے بات کر رہے ہیں اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اور کئی دفعہ دیکھا ہے اور الحمدللہ اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے میں جب بھی ایسے بابوں کو دیکھتا ہوں میں ہمیشہ ان سے پوچھے دور ہو کے گزرتا ہوں کہ کئی میری آہٹ کی وجہ سے کئی میرے پاس سے گزرنے کی وجہ سے کئی میرا سایہ نزدیک سے گزرنے کی وجہ سے ان کی اس دعا میں ان کی اس بات میں خلل نہ پڑ جائے تو کہنا ہے بابی شایع کوئی نہیں اور تیری جیسی گندی اولاد تو اپنے باپ کیا باپ انہ سے انکار کر دیتی ہے باپ بید شایع کوئی نہیں تو اپنی اوقات دیکھ لے تو نے مکہ مکرمہ میں سعودی عرب جاگر تو نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم نے آئندہ عمرے کے لیے نہیں آنا ہم نے آنی آنی آنا دوبارہ اور اس سے بڑی بدرسی بھی کیا ہے اور کسی عام سے مسلمان کو پوچھ کے دیکھ لے جو بچارہ اپنے اپنی زندگی وہ گزار رہا ہے جس میں اللہ پاک کا امتحان چل رہا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک کی محبت چل رہی ہے اس کے ساتھ اس سے پوچھ کے دیکھ لے مر رہا ہے وہ مدینہ اور مکہ کے لیے اور تجھے اللہ پاک نے بلایا اور تو ہاں آگے کہتا ہے اپنی بیوی کو جی میں دوبارہ اس جگہ پر نہ لے کیا ہی مجھے اس سے بڑی ملونیت رعونیت کیا ہوگی وہ کہتے ہیں نا جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے میں کہتا ہوں تری زندگی فضول ہے جیلم کی کتی بے شک کاشا بھائی آپ کے لیے آپ کی جو جذبات ہیں ان کی میں دل سے قدر کرتا ہوں اور ہر ایک مسلمان کی یہی وہ جذبہ ایمانی ہے تو مرزے کے لیے بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزے لانتی جہنمی سن تیرے لیے جو میں نے لکھا کر کر ٹٹی مرزے تو ساری مرزیت بنائیے اچھا اے نا ایسا حوالے تو بعد سنائے آجے کیونکہ اے ٹھیک ہوگی موقع دے نا وہاں ٹھیک ہوگی موقع دے نا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث پاک پہلے سنو بخاری شریف کی حدیث ہے تین ہزار پانچ سو پینٹیس رقم الحدیث ہے تین ہزار پانچ سو پینٹیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا انہا مسلی ومسل الانبیاء من قبلی کا مسلی رجل بنا بیتا فاہسانہو وا اجملہو اللہ موضع لبنة من زاویت فجالا ناسو یطوفونا بهی و یا جابونا لهو و یقولونا حلا ودیت حاضی اللبنة قال فآن اللبناتو و انا خاتی من نبیین اور خاتی من نبیین دومی پڑھ سکتے حضور علیہ الصلاة والسلام فرمادے نے کہ میری مثال اور دیگر انبیاء دی مثال جنہیں میرے تو پہلے گزر گئے نے اوہ انجوے کہ کسے ایک شخص نے ایک کار بنایا بڑا خوبصورت کار بڑا بہت جمیل کار لیکن اوہ دے ویچنا ایک اٹردی لبنة موضع لبنة تین ایک اٹردی جگہ خالی بچ گئی لوکیان آکے تواف کرن اس کار دا کمن پھرن تے تیتا عجب کرن کتنا خوبصورت کار لیکن اوہ جدو اٹردی خالی جگہ بکھن نا تو اوہ کہن کے اے کی کی تا یار اگر اے اٹردی جگہ لگ جائے نا تے اے کار دی جڑی خوبصورتی ہے اے مکمل ہو جائے لیکن ایسے اٹرنے نا جڑے ہیں اوہ ایسے کار دی خوبصورتی دیج فرق پا دیتا ہے کالا وَأَنَ اللَّبِينَتُو او آخری اٹمیم وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں آخری نبی کتنی پیاری ہے دی اسے جی بخاری دی دی اسے نا ہون مردے کا دیانی دی سنو جناب شیطانی خزائن جلد سولہ صفحہ ایک سو ٹھتر خطبہ الہامیہ اے الہامو اے نو وَأَنَا دَلُو اے اوکھی چندہ پیا خطبہ الہامیہ دے بیچے فَأَرَادَ اللَّهُ اَنْ يُتِمَّل بَنَا پس اللہ نے ارادہ کی تا کہ او جڑی عمارت سینا مکمل کرے نبیان دی اے پچھے گلو ہوئی چل رہی ہے پچھنا صفحہ ایک سو ٹھتر وَأَنَا دَلُو اے ہوئی گلوے کہ اللہ نے ایک نبیان دی عمارت بنائی تو اچھے ایک جگہ خالی سے ایک کٹ دی پس اللہ نے ارادہ کی تا کہ اس بناہ نو مکمل کر دے فَأَيُقْمِلُ الْبِنَا بِالْلَّبَنَةِ الْأَخِیرَةِ بس اللہ نے کی کی تا کہ اس آخری اٹ دے نالنا اس بناہ نو مکمل کر دیتا اگے جا کے کی کند ہے فَأَنَا تِلْقَلْ لَبِنَا او جڑی آخری اٹیو مہم یا یوہن ناظرون سننے آجے ہون پڑو ہے جو پڑ دے سو پہ کار کار ٹٹی مرزے تو ساری مرزیت نوکھ وئیے تو ساری مرزیت نوکھ وئیے دوزکٹھ کاناں تیرا اے ہو تیری کمائیے کر کر ٹٹی مرزے تو ساری مرزیت بنائیے تو ساری مرزیت بنائیے نیدانو انسا فکنے دینہویں مرزیو تو ساری مرزیت نوکھ وئیے لانت بے شمار مرزیت تیرے تیرے منڈا نیا تیوی لانت بے شمار لانت بے شمار مرزیت نوکھ وئیے مرزیت نوکھ وئیے تو ساری مرزیت نوکھ وئیے سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاءاللہ ماری چھوٹی چھوٹی مانو بلی آج طبیعت کوئی نساز ہے تو اس وجہ سے ذرا مکمل نہیں پڑی پڑے ہیں لیکن چاندہ شعار پڑے ہیں مکمل نہیں پڑی ماشاءاللہ اس کو پوری آتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج صرف طبیعت نساز ہے اس وجہ سے کوئی نہیں کوئی نہیں مدینہ سے سب کچھ جائز ہے جی دعا فرمائیں انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ پھر یہ پوری سنائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ لائے مدینہ مدینہ بس ٹھیک ہے بھئی آپ حضرات تشریف کو ساحل بھئی بھی آگے نے ساحل کیا لے بھئی السلام علیکم والیکم سلام شاہ جی شکر اللہ اللہ کا شکر آپ سنائے شکر رہے تھے یار اسے نہیں منو کیوں نہیں چکدہ پیا کالتی ہوئے شاہ جی منو آپ نہیں چکدہ پیا میں کی دسا یار لگ دا ہے انہوں دا چڑے آئی کوئی کہا دیا نیا نے کہ انہوں نے چکے آئی آہ جی نہیں چکدہ پیا پتا کی گالے جڑانہ کچھ رسٹرکشنز آئین ہے انہوں کہ جڑانہ اینجی اینجی نہیں کرنا جدو تو دھوڑا جاوری براڈ تے کام خراب ہوندہ نا تو سبا دوری براڈ ہوتے کچھ حل چل ہندی ہے کہ یہاں دے براڈ نہیں چل دی یا انہوں نے کام لے نیا جو رہا لیکن کوئی نہ کوئی گاں لے لیے کہ یار ساہل تُسی کی مشورہ دیں دیو انہوں نے کی رہا کہ انج پاییے انجنے انہوں نے کھوڑ چو کر لیے سامنے جناتی قرآن گے نہیں گال لگے ٹھوڑنی نہیں یقین جان جدو کوئی بیٹھا ہے نا سامنے کہا دیا نہیں جدو پھر گالے شروع ہم دیئے چا سامنے دیئے یار بلکل میں آف صاحب دیا ویڈیو لگی ہے آہ ٹھیک ہے پھر اپنا کامتیں پھر کرنے ہی اگر ہو سکتے ہیں میرے چینل تے اپلوڈ نا پائی جی اپلوڈ بلکل ٹھیک ہے خوش مانگ رہے تھا کہ اپ لوڈ کیوں ہو سکتا ہے کہ جلد نہیں نہیں اپلوڈ نہیں کی کر دیو پھر ٹھیک ہو مجھے چھوٹے مجھے نمی 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 تھوڑا جو پریس جی میں تھوڑے جیل میں کرن ہی چھوٹے جیڑ پھر ٹھیک ہے مردہ جیل میں دیتے منجی ٹھکن لگی ہے بچے چھپی نو امبر نو مفتی نیف قریشید نال منادرہ ان لگے اے انہوں بڑا نسندی کوشی کر رہے ہیں انہیں دبوچ لینا ہے بڑا کھلاڑی آدمی ہیں انہیں دبوچ لینا ہے انہوں نہیں میں تنہوں جان دے تو پنگا کسی اور بندے نہ لے لے تو جان دے نیسان مفتی صاحب ایسے فوٹو دیکھو کیسی فٹ ہوئی ہے انجی باب تے بیٹا اچھا یار منو جادہ دے دیو انجی بیٹھو آپ ادرات اسلام علیکم رحمت